اسلام علیکم دوستو اس موسم کے اندر ہمارے پودوں کے اوپر بہت سارے کیڑے حملہ کرتے ہیں دیکھنے میں تو ہمارے پودے کے اوپر آپ کو کوئی بھی کیڑا نظر نہیں آئے گا لیکن اگر آپ اپنے پودوں کی بیک سائیڈ پر دیکھیں گے تو آپ کو ایسے کچھ چھوٹے چھوٹے سے کیڑے نظر آئیں گے جسے کہتے ہیں وائیڈ فلائی اس کے علاوہ لیف مائنر، ملی بگ اور بہت سے ایسے کیڑے جو کہ بلکل سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں جو پودوں کے اوپر نظر تو نہیں آتے لیکن ہمارے پودوں کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں جیسے کہ یہ وائیڈ فلائی ہے یہ پتوں کے پیچھے بیٹھتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ کے پودوں کو اس طرح سے ختم کرنا شروع کر دیتی ہے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جیسے ہی یہ پیچھے بیٹھے گی انڈے دے گی وہاں پر اپنی تعداد کو بڑھائے گی اور آپ کے سارے پودوں کے اوپر پھیلتی چلی جائے گی اور اسے ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پودوں کے اوپر ایسا پیسٹی سائیڈ سپریے کریں جس سے کہ یہ بلکل ختم ہو جائے اور ہمارے پودوں کو نقصان نہ پہنچے تو ایسے میں میں آپ کو ایک ایسا ہی پیسٹی سائیڈ ہوم میڈ پیسٹی سائیڈ بنانے کا طریقہ بتانے والا ہوں جس سے آپ ایسے تمام کیڈوں کو اپنے پودوں سے ختم کر سکتے ہیں اور فری میں ختم کر سکتے ہیں یہ نہ تو کیمیکلی پیسٹی سائیڈ ہے یہ بلکل اورگینک ہے اس سے آپ کے پودوں کو نقصان نہیں ہوگا اور آپ کو بھی نہیں تو اسے بنانا کیسے ہے اس کے اندر میں نے کون کون سی چیزیں ایڈ کی ہیں اس ویڈیو کے اندر مکمل انفرمیشن آپ کو دینے والا ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو یہ پیسٹی سائیڈ بنانے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے موجود ہے نیم کی پتیاں جو کہ آپ کو اردگیرد آپ کے علاقے میں آسانی سے مل جائیں گی یہ نیم کی پتیاں میں نے ٹہنیوں سے علایدہ کر لی ہیں اور ساف ستری نیم کی پتیاں ہیں کوشش کریں کہ کوئی ایسی نیم کی پتی نہ لائیں جس کے اوپر کوئی گند لگا ہو یا کوئی کیڑا نظر آ رہا ہو ساف ستری آپ نے نیم کی پتیاں لینی ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے آدھا لیسن لیسن بھی آپ کو آپ کے کچن سے ہی ملے گا آپ نے آدھا لیسن لینا ہے اور اس کے اندر ڈال دینا ہے اب ان دونوں چیزوں کا ہم نے کرنا کیا ہے ان دونوں چیزوں کو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر گرین کر لیں گے پیس لیں گے اچھے طریقے سے تو اسے پیسنے کے بعد ہم اس کے اندر تیسری چیز ایڈ کریں گے تو چلیے دوستو سب سے پہلے اسے ہم پیس لیتے ہیں تو دوستو کچھ اس طریقے سے آپ نے ان دونوں چیزوں کو پیس لینا ہے اب پیسنے کے بعد اب ہم اسے چھان لیں گے کسی بھی چیز سے آپ نے اسے چھان لینا ہے کیونکہ اس کے اندر موٹے ذرات موجود ہیں اور یہ پیسٹی سائیڈ ہے ہم نے اس کا سپری کرنا ہے تو اسے اچھے طریقے سے ہم چھان لیں گے تو دوستو اس طریقے سے چھاننے کے بعد اب ہم اس کے اندر تیسری چیز ایڈ کرنے والے ہیں جو کہ اس پیسٹی سائیڈ کو اور بھی پاور فل بنا دے گی تو یہ تھی نیم کی پتیاں اور آدھا لیسن اور اس کے اندر اب ہم چیز ایڈ کرنے والے ہیں وہ ہے ڈیٹول لیکن اس کا ہم بلکل تھوڑی مقدار میں استعمال کرنے والے ہیں تقریباً ایک سے دو ڈروپ سی آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں کچھ اس طریقے سے ایک سے دو ڈروپ سی آپ نے ایڈ کرنے ہیں اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب ہمارا یہ پیسٹی سائیڈ بلکل ریڈی ہو چکا ہے بلکل سمپل طریقے سے ہم نے اسے بنایا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اس کے سپری کرنے سے آج کل جو ہمارے پودوں کے اوپر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پودوں کے اوپر بہت سارے کیڑے اٹیک کریں گے جیسے کہ وائٹ فلائی بہت زیادہ پتوں کے اوپر حملہ کرتی ہے اس کے بعد یہ ہر قسم کے کیڑے کے لیے ہے جیسے کہ لیف مائنر ہے وائٹ فلائی ہے ملی بگ ہے یا پھر ایفڈ ہے بلیک تیلا ہے جو مرچ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ایسے تمام کیڑوں کے لیے یہ آسانی سے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اب اسے استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے اپنی سپری بوٹل لینی ہے اور اس سپری بوٹل کے اندر آپ نے کم از کم ایک لیٹر پانی لینا ہے جتنے آپ کے پودے ہیں اس حساب سے آپ نے پانی لے لینا ہے اور اس کے اندر ہم تقریباً ایک لیٹر پانی ہے تو ایک لیٹر پانی کے اندر ہم اس کا صرف ایک چمچ ایک لیٹر پانی کے اندر ایک چمچ اس پیسٹی سائیڈ کا ہم ڈالنے والے ہیں اور اسے ڈالنے کے بعد اب ہم اسے اپنے پودوں پر اپلائے کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا بھنگن کا پودا ہے اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ وائٹ وائٹ سے جو آپ کو مچھر ٹائپ ہلکا سا اڑنے والا جو جانور نظر آ رہا ہے یہ وائٹ فلائی ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے اچھے طریقے سے سپریے کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ سپریے کریں گے تو آپ کو یہ وائٹ فلائی ختم ہوتی نظر آئے گی زیادہ تر یہ پودوں کے پتوں کی بیک سائیڈ پر بیٹھتی ہے تو اسی لیے ہمیں اپنے پودوں پر کوئی کیڑا نظر نہیں آتا زیادہ تر جو کیڑے ہیں وہ پودوں کے پتوں کی بیک سائیڈ پر بیٹھتے ہیں تو اچھے طریقے سے اس کی بیک سائیڈ پر بھی آپ نے سپریے کرنی ہے تاکہ کوئی بھی کیڑا اس پریے سے بچ نہ پائے آپ اسے ہر پودے کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ کیڑوں کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے یا اس کے پتے پیلے پڑ رہے ہیں یا پھر آپ کے پودوں کے پتے کٹ فٹ رہے ہیں یہ میرا چری پلانٹ ہے تو اس کے اوپر بھی میں اسی طریقے سے سپریے کر دوں گا آپ نے یہ سپریے ہر دس دن کے بعد اپنے پودے پر اپلائی کرنی ہے چاہے آپ کے پودے کے اوپر کوئی کیڑا لگا ہے یا نہیں اس پریے کو بناتے ہوئے صرف آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جتنا میں نے ڈیٹول آپ کو بتایا ہے صرف اتنا ہی آپ نے یوز کرنا ہے زیادہ بلکل بھی یوز نہیں کرنا اور آپ جو نیم کی پتیاں ہیں وہ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو یہ چھوٹی سی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے